اسلام علیکم خواتین و ذرا ماں کے پیٹ میں جو سب سے پہلے چیز چنم لیتی ہے وہ ناف ہے جسے انگریزی میں بیلے بیٹن یا ایمپلائیکس کہتے ہیں جلید سائنس کے مطابق ناف کے پیچھے بہتر ہزار رگیں ہوتی ہیں جو ہمارے ہر اعضاء کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں اور اگر خدا رخواستہ ہمارے جسم کے کسی عصے میں بھی کوئی بیماری یا کوئی عارضہ لاکھ ہو جائے تو ہم ناف کے ذریعے اس کا علاج کر سکتے ہیں اگر آپ کو گھٹنوں کی تقریب ہیں چوڑ کشک ہو چکے ہیں تو کاسٹرائل جسے ارنڈ کا تیل بھی کہتے ہیں تین کتنے روزانہ اپنے ناف پر لگائیں تو جوڑوں اور پٹھوں کی خشکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اگر کسی کی نظر چلے جائے اور ڈاکٹر اس کو بولے کہ آپ کے آنکھوں کو خون سپلائی کرنے والی رگیں خشک ہو چکی ہیں تو آپ دیسی یا ناریل کا تیل روزانہ اپنی ناف کے اندر لگائیں تو آپ کی ملائی واپس آسکتی ہے اسی طرح اگر قوت سماعت کمزور ہونے لگے تو سرسو کے تیل میں دارچینی پیس کر ملائیں اور اس کو اپنی ناف پر روزانہ لگائیں تو آپ کی قوت سماعت بہتر ہو جائے گی خواتین و ذرات اگر کسی بڑے یا بچے کی پیٹ میں شدید درد اٹھ رہا ہو تو آپ ہنگ جو آپ اپنی ہانڈی میں بھی ڈالتے ہیں اس کو پانی میں بھگوئے اور اس کے ساتھ سرسو کا تیل میٹس کر لیں اور اس کو اپنی ناف پر لگائیں تو فوراں پیٹ کا درد کتم ہو جائے گا موسیقی